بواسیر مرد اور خواتین میں پائی جانے والی عام بیماری ہے کیا بھی خونی یا بادی بواسیر کا شکار ہے اس کی مکمل معلومات اور علاج کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موجودہ دور میں تیزی سے پھیلنے والا ایک موضوع مرض ہے جسے بواسیر کے نام سے جانا جاتا ہے ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گی دراصل بواسیر کیا ہے بواسیر کی دو اقسام ہیں اس کی وجہات علامات اور علاج کے بارے میں بھی بتاؤں گی اس کے علاوہ بہت سی باتیں جن سے خونی یا بادی بواسیر سے بچا جا سکتا ہے آج کل بہت سے لوگ بواسیر کے مرض میں مبتلا ہیں اور آئے روز بواسیر کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے بواسیر کے مرض میں مبتلا لوگوں کی تعداد میں آئے روز اضافہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو اس کے بارے معلومات بھی نہیں ہوتی کہ کس وجہ سے انہیں بواسیر ہوئی ہیں دراصل یہ مرض جو کہ بواسیر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ غزائی بے اعتدالیوں مسلسل بیٹھے رہنے اور مکر کی وریدوں میں خون جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے جب مکر کے اندر اور باہر چھوٹے بڑے مسے نمودار ہوتے ہیں جن میں شدید تکلیف جلن اور درد رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بواسیر کا مرض ہے ان مسوں میں شدید خارش ہوتی اور اکثر اکائی مسے پھڑ جاتے ہیں جن سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے بواسیر کی دو اقسام زیادہ عام نظر آتی ہیں ان میں ایک بادی بواسیر اور دوسری خونی بواسیر بادی بواسیر میں مریض کو مسلسل قبض رہتی اور مسوں میں جلن اور سوزش ہوتی ہے جبکہ خونی بواسیر میں مسوں سے خون کا اخراج بھی ہوتا ہے اس قسم میں مریض اپنے اندر بہت کمزوری محسوس کرتا ہے پونی بواسیر میں خون کا زیادہ اخراج مریض کی جان کے لیے خطرے کا باعث بھی ہو سکتا ہے جس سے انسان کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے بواسیر دراصل عمومی پرانی قبض اور آنتوں کے خلل سے پیدا ہوتی ہے تیز مسالے دار اور ناکس گزاؤں کے استعمال اور آنتوں کے امراض کے باعث بواسیر کا مرض جلدی بنتا ہے مسلسل قبض، گرم اور چٹ پٹی ایشیا اور تیز مسالے والی گزاؤں کا باقصرت استعمال بھی بواسیر کے مرض کا سبب بنتا ہے یہ ایک بہت تکلیف دا مرض ہے جس میں مریض نہ بیٹھ سکتا ہے نہ ہی کوئی کام کر سکتا ہے اس کے علاوہ بزاری، ناکس، خوراک اور زیادہ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال تیز مسالے والی گزاؤں کا باقصرت استعمال اس بیماری کی عام وجوہات میں شامل ہے شراب نوشی سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے اس کے علاوہ گرم اور خوشک، ایشیا کا باقصرت استعمال، گوشت اور کباب وغیرہ باقصرت سے کھانے سے بھی بواسیر کا مرض ہو جاتا ہے عجابت کے دوران درد کے علاوہ شدید حالتوں میں بھی بساوقات موقعوں سے خون بہنے لگتا ہے اس کے علاوہ مقد میں خارش، ردوبت اور درد کا ہونا عجابت کا شدید قبض سے آنا، رفع حاجت کے دوران یا بعد میں خون کا رسنا قبض کی صورت میں تکلیف کا بڑھ جانا اور مقد پر گاہ بگاہ محقوں کا نمائع ہونا شامل ہے محقے بعض دفعہ باہر نہیں آتے، صرف اندر ہی ہوتے ہیں بعض مریضوں میں رفع حاجت کے وقت باہر آ جاتے ہیں جس سے درد اور جلن بڑھ جاتی ہے اور پھر یہ محقے اندر سلے جاتے ہیں یا اندر کر دیے جاتے ہیں بعض لوگوں میں کبھی یہ محقے باہر ہوتے ہیں جو کسی طرح بھی اندر نہیں جاتے اور شدید اضیعت کا باعث بڑھتے ہیں ناظرین بواسیر ایک قابل علاج مرض ہے اس کے علاج کے لیے تی بھی طریقہ علاج یعنی ہربل طریقہ علاج کی صد سے بہتر اور پورا سر ہے اور دوسری بار یہ قدرتی چڑی بوٹیاں ہربل قدرتی طریقہ علاج ہی واحد ایسا علاج ہے جس کے ریزرٹ مستقل ہیں اور اس کے کسی بھی قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور مریض مستقل طور پر شفایاب ہوتا ہے ہمارے پاس بواسیر کے مختلف قسم کے علاج موجود ہیں جو کہ ہمارے ادارے کے مستند تجربہ کار ڈاکٹر سکمہ اور سانسدانوں نے قدیم و جدید تحقیق کے نچور سے بواسیر کے اصل اسواب کو مد نظرہ کرتی بے نوی کے سوروں کے این مطابق مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں اور قیمتی مرقبات پر ریسرچ کر کے بواسیر خونی و بادی دونوں کا محفوظ مکمل قدرتی طریقہ علاج دریاب کیا جو کہ بواسیر کا جر سے خاتمہ کر کے مریض کو اس سے نجات دلانے میں مومن ہے ہمارا قدرتی علاج ہی واحد ایسا علاج ہے جو کہ خونی و بادی دونوں طرح کی بواسیر کو دوبارہ ہونے سے روکتا ہے ہمارے ہاں بواسیر کے سیگڑوں مریض خاص طور پر خونی بواسیر جیسے مرس سے شفایاب ہو جکے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس پائلس کیورز کے نام سے بہترین ٹیبلٹ موجود ہیں جو کہ پورا سر گولیاں ہیں ان کے استعمال سے بھی بواسیر مختصر عرصے میں ہی ختم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بواسیر کے مریضوں کے لیے پرہیز اور پوراک کے بارے میں بتاتی ہوں بلا شعبہ علاج کے ساتھ پرہیز بھی نہائیت ضروری ہے کیونکہ علاج کے ساتھ پرہیز نہ کیا جائے تو علاج سے مطلبہ نتائج حاصل ہونا محار ہے علاج میں پوراک بھی بہت اہم کی دار ادا کرتی ہیں مریض کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی خوراک استعمال کرے جس سے اسے فائدہ ہوگا تمام مسالے دار کھانے بند کر دیں ہر قسم کا گوشت بند کر دیں بواسیر خونی ہوئی آبادی دونوں صورتوں میں نرم اور ہلکی پھلکی اور جلد حضم ہونے والی گزاؤں کا استعمال کریں اور تیز مسالے جات والی ایشیاں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے تازہ پھال اور سبزیں استعمال کریں اور کھانے کے ساتھ سلات کا استعمال روزانہ کریں دن میں پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں اس کے علاوہ ایسی گزاؤں کا استعمال کریں جن میں زیادہ فائبر پایا جاتا ہو مثلا اس سب گول وغیرہ سادہ سبزیاں مثلا قدو، ٹنڈے توری، مولی، گاجر، شلجم اور تمام قسم کے سلات فلو میں استعمال کریں فلو میں امروز، سیب کا بکسرت استعمال، دہی اور اس سب گول کا بقاعدہ استعمال کرنا چاہیے بادی، کھٹی اور زیادہ گرم مزاج والی گزاؤں الکوہل کا استعمال، سیگرٹ نوشی، آلو، مٹر، گووی، پالک، چاول، بڑا گوشت، پکوڑے، سموسے، چارچ، رٹنی اور تمام دالوں سے مکمل پرخیز کریں اب میں کچھ آپ کو احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتاتی ہوں جن پر عمل کرتے ہوئے بواسیر سے بچا جا سکتا ہے یہاں میں چند ہدایات اور تدابیر کا ذکر کروں گی جو کہ بواسیر جیسے موزی مرض سے بچنے کے لیے بہت اہم ہیں بقاعدہ علاج کے لیے ضروری ہے کہ پہلے میدے کے افعال کو درست کر لیا جائیں اکثر خوادین کو حمل کے بعد بواسیر ہو جاتی ہیں ذہنی دباؤ کا شکار اور رجیدہ افراد کو بھی بواسیر ہو جاتی ہیں مریض کو سکت جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے قبض ہرگیز نہ ہونے دیں اس کے متعلق مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دباخانہ وزرٹ کریں اس چینل میں وہ تمام باتیں بتائی گی ہیں جو زندگی میں کامیاب اور صحت مند بنانے کے لیے ضروری ہیں اس کے متعلق مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دباخانہ وزرٹ کریں امید کرتیوں ناظرین کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تک تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی